ادھاگرہ نرگس کے بیوٹی سیلون کا افتتاہ ان کی والدہ کوسر پروین اور والد ادریز بھٹی نے کیا افتتاہی تقریب میں ہدایتکار مسعود ورد جرار رزوی کریوگرافر پپو سمرات جبار سمرات ادھاگرہ نسیم فکی حسن مراد گلال سمیت نرگس کی بینوں بیوٹیشن مشی سیمی اور قریبی رشتہ داروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ادھاگرہ نرگس کہتی ہیں کہ تین منزلہ بیوٹی سیلون میں جدید مشینری سمیت بین الاقوامی میار کی مصنوعات کے استعمال کو یقینی بنایا گیا ہے نرگس نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیس سالہ فنی کیریئر میں جو بھی کمایا ہے وہ اس بیوٹی سیلون پر لگا دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا بیوٹی سیلون ملک کا سب سے بڑا سیلون ہوگا جس میں سو سے زائد ہیر کٹنگ، میک اپ، پیڈیکیور، مینیکیور کے یونٹ موجود ہیں بیوٹی سیلون کی افتتائی تقریب میں موجود فنکاروں نے انرگس کے سالون کی کامیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا آج کا جو لیٹسٹ بزنس ہے یہ اسی سے منسلک ہے کہ بیوٹی بالوں نے بنایا بنا اور جتنے پیسے انہوں نے لگا دی ہیں میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی میرا خیال میں یہ لگا دیا یہاں بہت ساری دعائیں اپنی مین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور اس کے کاروبار میں اس کو ترقی دے جیسے اس نے فلم انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کیا اور انشاءاللہ وہ اس فلم میں بھی بیوٹیشن ہو کے بھی اپنا نام تین پورشن میں اس نے جو پارلر کھولا ہے لیڈیز پارلر میرے حضاب میں یہ لاہور کا سب سے بڑا پارلر ہے اور اس میں بہت زیادہ فرائیٹی ہے اور یہ اس نے بڑا اچھا قدم اٹھایا نرگیز کہتی ہے کہ لاہوریوں نے انہیں بہت محبت دی اور اسی شہر سے انہوں نے نام کمائیا نرگیز فلم اور تیٹر کی طرح اپنے بیوٹی سیلون کی دھاک جمانے میں کس حد تک کامیاب رہتی ہیں اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کیمروین انجم شہزاد کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو